اسلام علیکم دوستو اپنی اگلی ویڈیو کی ساتھ میں ہوں انسا ولی اس ویڈیو میں تھوڑی سی بات کریں گے اٹلی کے آنے والے کچھ چینجیں گے سن رہے ہیں آ رہی ہے جیسے کہ میری لاسٹ ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اٹلی کی امیگریشن ہے اس میں جو پارٹی ہے حکمران پارٹی وہ سمجھ دیا کہ اس کے کچھ قوانین جو ہیں وہ سخت ہیں اس میں نرمی کی جا سکتی ہے اور انہوں نے پارلیمنٹ میں بل بھی جمع کروایا ہوا ہے اور اس ہفتے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس پہ اگر بحث ہوگی تو چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اس میں کچھ نرمی ہو نرمی میں کے چانسز کس میں سب سے زیادہ ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کنٹرکٹی شرائط ہے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی امیگریشن میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ کنٹرکٹ کا ہوتا ہے کنٹرکٹ اگر کسی سے کسی کا آپ کو مل بھی جاتا ہے تو وہاں پہ کنٹرکٹ کی ریکوائرمنٹ کنٹرکٹ دینے والے کی انکم کی کافی مسئلہ مسئلہ ہوتے ہیں انکم بہت زیادہ رکھی ہوتی ہے اور وہ بہت کم لوگوں کی انکم جو ہے وہ اس لیمٹ تک پہنچتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کم از کم جو ہے وہ بیس ہزار رکھی ہے ستائیس ہزار رکھی ہے اور تیس ہزار رکھی ہے یہ کیٹیگریز کا تو آپ کو پتا ہوگا ہے میں نے لاسٹ ویڈیوز میں کافی مرتعہ اس پہ بات کی ہے تو وہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں اور حکمران جماعت جو ہے وہ یہی چاری ہے کہ اس ریکوائرمنٹ کو کم کیا جائے جو بیس زار والی ہے وہ تقیباً پندرہ کا وہ سوچ رہے ہیں کرنے کا وہ جو ستائیس ہے وہ بائیس یا اکیس کا کرنے کا ہے وہ جو تیس ہے وہ چھبیس یا پچیس کا کرنے کا انکار آتا ہے تو اللہ کرے اس طرح ہو جائے انہوں نے بل جمع کروا دیا پارلیمنٹ میں آسے ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے تو اس ہفتے جو ہے وہ کافی چانسز ہیں کہ اس پہ بحث ہوگی کیونکہ لاسٹ ویگ جو ہے وہ ابھی امرجنسی اچھی پوری طرح سے ایٹلی میں ختم نہیں ہوئی کرونا وائرس کی اس وجہ سے وہ اس لحاظ سے پارلیمنٹ کے سیشن نہیں ہو سکے جس طرح کے اب چانسز ہیں کہ اب انشاءاللہ دلہ اس ویگ میں سیشن ہوں گے اور اس پہ بحث ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں امیگریشن ابھی نہیں نہیں اوپن ہوئی تھی اور ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا لیکن اب ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جن کٹاگریز کا ہم نے جو ہے وہ امیگریشن اوپن کیا ہے وہاں پہ اس سے زیادہ تلا جو ہے وہ کنسٹرکشن اور ہوتلنگ شعبے میں بھی کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہیں جنہیں کے پاس پیپر نہیں ہیں اور یہ بھی گوڑ نویز آپ سن سکتے ہیں پارلیمنٹ کی طرف سے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مزید کٹاگریز میں بھی امیگریشن اوپن کرنے کی اجازت دے رہے تو اٹلی کے آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی کافی زیادہ نئے جو ہیں وہ نیوز آپ کو سننے کو ملیں گی اور امید ہے کہ اچھی نیوز آئیں گی اور یہی دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بھائی بغیر پیپروں کے اٹلی میں ہیں یا باہر سے جو جا رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ملے جیسے کہ میں دوستو ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں خصوصاً اٹلی کی امیگریشن جب سے اوپن ہوئی ہے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو میں نے یہ تقریباً ہر اپنی ہر ویڈیو میں نہیں تو ایک چھوڑ کے ایک ویڈیو میں یہ بات لازمی کی ہے کہ جو اجنٹ وغیرہ لوگ ہیں ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے اجنٹوں سے اور وہ کنٹرکٹ کے نام پہ آپ سے جو ہے وہ آپ کا قیمتی سرمایہ بھی چھین لیں گے اور اس کے بعد اس کا مسئلہ کیا ہوگا کہ آپ کا ایک تو سرمایہ جاتا رہے گا دوسرا آپ کے پیپر بھی نہیں بن سکیں گے اور تیسرا یہ کہ پریشانی جو ہے وہ علاقہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ اس کے بعد امیگریشن کب اوپن ہوتی ہے کیسے ہوتا ہے سسٹم سارا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یورپ میں آپ وہ ملک پہلے کی طرح یہ امیگریشن اوپن نہیں کر رہے جس طرح پہلے ہوتی تھی ابھی تو اٹلی اوپن کر رہا ہے یا انہوں نے سپین نے تین سار کی بیس پہ اوپن کی ہوئی ہے اس وجہ سے آپ نے اپنا دماغ آنکھیں کان کھول کے اچھی طرح سے سارا مطالعہ کر کے اپنی امیگریشن جو ہے وہ سے اٹلی کی اس میں اپنے پیپر اندراج کروائیں اور کونٹرکٹ وغیرہ تلاش کرنے میں جو ہے وہ آپ نے جو ریلیٹیو اگر کسی کے وہاں پہ ہیں یا اچھا دوست ہے بھی کزنز وغیرہ ان کی مدد لینے کی زیادہ کوشش کریں سوائے ایجنٹ کے سوائے ایجنٹ کے جو ایجنٹ کے ہتھے چل جاتا ہے اگر تو وہ آپ کو پتا ہے کہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ ایجنٹی کرتے ہیں جو کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے میں اپنے چند ایک دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے چند ایک جانے والے ایجنٹ جو ہیں وہ امیگریشن کا جیسے اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنا بھوریا بستر گول کیا مختلف کنٹیز یورپین سے اور وہ اٹلی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ مسئول لوگوں کا سب زباق دکھا کے کہ میرا وہ واقف ہے وہ واقف ہے میں آپ کو کونٹیکٹ لے دیتا ہوں وہ لوٹیں گے میں سب کو نہیں کہتا لیکن اکثریت ایسے ہی ہوتی ہے تو یہی تھا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کہ آپ نے تسلیمی رہنا اٹلی کی کافی گوڈ نیوز آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی مہد ہے کہ سب کو پندرہ جولائی تک پیپر ملے گی اور آخری دنوں میں ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی اوپن کر دیں اور ہو سکتا ہے ٹائم لیمنٹ کا بھی جو ایشو ہے وہ آخری دنوں میں نرم کر دیں عمومن طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آخری چوبیس گھنٹے میں آخری اٹھالیس گھنٹے میں بہتر گھنٹے میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے لیمنٹ رکھی تھی امیگریشن کی وہ ہماری پوری نہیں ہو رہی تو وہ عمومن طور پر اوپن کر دیتے ہیں کہ ہر کوئی بندہ آخری بہتر گھنٹوں میں یا اٹھالیس گھنٹوں میں یا چوبیس گھنٹوں میں جمع کروا سکتا ہے بیشہ وہ بیس آٹھ مارس سے پہلے اٹلی میں آیا ہے یا نہیں آیا وہ بھی جمع کروا سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس وقت جب آخری دنوں گے لیکن آپ الرٹ رہے ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بھی اس طرح ہو تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر لیں ڈسکرپشن میں اور چینلز بھی ہیں جیسے کہ میں نے ولاغ شروع کیا اپنا ایک ویڈیوز وغیرہ کا تو وہ بھی پلیز اس پہ ویزٹ کریں اس کو بھی سبسکرائب کریں اس میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو اس طرح سے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ